بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب ٹینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خانوں تھوڑے دن کے بعد یہ وی لاغ ہے اور ریجن آپ کو بتا ہے میں گرفتار ہو گیا تھا اب جس کیس میں میں گرفتار ہوا تھا اس کیس کی اوپر میں بات نہیں کر سکتا وجہ یہ ہے کہ جسٹس جناب باکرلی نجفی صاحب کی عدالت کے اندر یہ معاملہ گیا اور انہوں نے ملایا فریقین کو اور وہاں پہ اس معاملے کو حل نکالنے کے لیے فریقین کو باؤنڈ کیا گیا اور حلف لیا گیا کہ جب تک یہ معاملہ ایک عدالت کے اندر چل رہا ہے اور جب تک یہ قانونی معاملات آگے بڑھتے ہیں تو اس کو پینڈ کیا جائے گا اور اس بیچ میں فریقین اس کے اوپر کسی قسم کی بیانبازی نہیں کریں گے باقی آپ لوگوں کو سب پتا ہے آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہوا کیا کیسے ہوا کس نے کیا کیوں ہوا وہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے میں اس پر بات ضرور کروں گا ضرور کروں گا لیکن جو حلف میں نے لیا ہے اس کو بھی پورا ضرور کروں گا کچھ چیزیں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور آپ کو بتانی ہے لیکن سب سے پہلے تمہیں شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا شکریہ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آپ لوگوں نے اس بیچ میں مجھے خریدہ آئے مجھے آپ نے خریدہ آئے مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ باہر کیا چل رہا ہے جب آپ پکڑے جائیں تو آپ کو کیا پتا باہر کیا چل رہا ہے لیکن مجھے آج سارا دن وہ دیکھنے کا محقہ ملا عید کا دن ہے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک بھی ہو مجھے سارا دن دیکھنے کا محقہ ملا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے مجھے دیکھنے کا محقہ ملا کہ میرے دوست کیا کر رہے تھے میں آپ سب کا فردن فردن شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ اتنے سارے ہیں میں اکیلا ہوں مجھے آپ سب کے نام بھی نہیں بتا لیکن جو جو سن رہا ہے آپ کا بہت شکریہ وکلا کا بہت شکریہ بارز کا بہت شکریہ میں جہاں جاتا تھا وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کھڑے ہو کر پاکستان زندہ بات کا نارہ لگاتے تھے ان سب کا بہت شکریہ پولیس والے پاکستان جب میں بولتا تھا تو زندہ بات کہتے تھے میرے نارے کا جواب دینے کے لیے پولیس والوں کا بہت شکریہ جتنی بارز ہیں وہ کلا کی ان سب کا بہت شکریہ جو صحافی کھڑے رہے ڈٹے رہے انہوں نے میرا ساتھ دیا میری ہمبت بندھائی اور اس کو ریپورٹ کرتے رہے واقعات کو بتاتے رہے ان سب کا بہت شکریہ میں نام نہیں لینا چاہتا ایک کا نام لوں گا تو سب کا نام کیسے لوں گا میں آپ اتنے زیادہ ہیں اتنے سارے ہیں کہ میں صرف آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں جن سیاسی شخصیات نے آواز اٹھائی بات کی ان سب کا بہت شکریہ میرے دوستوں کا میری رشتہ داروں کا ان کا بھی بہت شکریہ سیبل سوسائیٹی کا عام لوگوں کا سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے والوں کا بہت شکریہ اور سب سے زیادہ شکریہ ان بزرگوں کا ان ماں بہنوں کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے میرے لئے دعائیں کی ہیں جو میرے لئے آواز اٹھاتے رہے دعا کرتے رہے اور انہوں نے میری ہمت ٹوٹنے نہیں دی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے جو بھی آزمائش آتی ہے یاد رکھیے گا کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہیں کوئی کسی کو ایک لمحے کے لئے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں اور میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ میرا اللہ اپنے آدمی کے اوپر کبھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ نہ اٹھا سکے وہ کبھی انسان کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جس کی اس نے اس کو ہمت نہ دی ہوگی وہ اس میں سے نکل آئے یا اس پہ پورا ہوترے تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت وہ بڑا مہربان ہے بہت طاقتور ہے ساری طاقت اس کے پاس ہے ایک جملہ میں آپ کو صرف بتا دوں کیونکہ میں کیس کے اوپر تو بالکل بات نہیں کروں گا اور نہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں قرنونی طور پر باؤنڈ ہوں اور میرے بکلا نے آج بھی مجھے میعا لی اشفاق سب کا فون آیا ایک تو انہوں نے مجھے بڑی ڈینجرس چیز بتائی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ مجھے پہلے بتانی چیز تھا کہ ریکارڈ کے اوپر رہے جب وہ کاروہی میرے خلاف ہو تو وہ ریکارڈ کے اوپر رہے کہ کیا کرنے جا رہے اور کون لوگ کرنے جا رہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن وہ آج بھی مجھے فون کرتے ہیں کہتے رہے کہ یار ان کیسز کے اوپر پلیز آپ نے بات نہیں کرنی اور اس پہ کوئی فریق بات نہیں کرے گا میں نے کہا جب ایک کوئی ٹھیک ہے میں بات نہیں کروں گا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا کیونکہ وعدہ پورا کرنے کے چکر میں میں وعدہ ہی تو پورا کرتا ہوں اصل میں ماملہ یہ ہے اچھا اس میں مجھے جو علی نے بتایا وہ یہ ہے کہ شرافت جیل میں بند ہے اور علی نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے اور میں نے بھی اس کے اوپر کچھ انفرمیشن پھر حاصل کی لیکن میں وہی آپ کو بتاؤں گا جو علی نے مجھے بتایا اور اگزیکٹلی وہی چیزیں شرافت سے جیل میں آ کر ملے ہیں کچھ لوگ دو بہت طاقتور لوگ ایک کوئی بڑا پولیس والا اور ایک کوئی اور شخصیت تھی یہ اس کو جا کر جیل میں ملے ہیں اور اس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا تم اتنے دنوں سے جیل میں پڑے ہو اور باہر نہیں نکل سکتے تو تم سوچو کہ ہم تمہارا کیا کچھ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس کو تین آپشنز دیے میرے وکیل کے مطابق پہلا آپشن یہ دیا کہ تم یہ کہو کہ کسی لڑکی کو عمران ریاض خان نے قتل کیا اور قتل کر کے کہیں پہ دفن کیا ہوا ہے زمین میں دبایا ہوا ہے ہم تمہیں جگہ بتائیں گے وہاں جا کر تم نشاندہ ہی کر دوگے اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے پھر ہم جانے اور عمران ریاض خان جانے ایک آپشن یہ دیا گیا اس کو دوسرا آپشن یہ دیا گیا کہ عمران خان منشیات کی کنسائنمنٹس کے اوپر ڈیل کرتا ہے یعنی منشیات کا ڈیلر ہے اور ہم تمہیں نام بتائیں گے تم بندوں کے نام لوگیں اور ان بندوں کو ہم عمران خان کے ساتھ نتی کر کے جوڑ کے ہم جانے اور وہ جانے اور تم نکل جاؤ بیچ میں سے اور تیسرا آپشنز کو یہ دیا گیا کہ تم یہ کہو اب یہ مبینہ طور پر یہ ساری کہانی میرے تک دو ذرائے سے پہنچی ہے لیکن میں جو بلیف کر رہا ہوں میاں علی اشفاق جو میرے کانسل تھے جو سارے معاملات دیکھ رہے تھے قانونی اور اس کیس کو لڑ رہے تھے میرا بچوان کا دوست بھی ہے اس لیے مجھے بہت میرا ٹرسٹ ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ عمران خان کل ادم تنظیموں کی فنڈنگ کرتا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز شرافت لکھ کر دے حلف نامے پہ اور پھر اس کو چھوڑیں گے اور مجھے پکڑیں گے اس کے بدلے میں یا اس کیس میں مجھے پلچھایا جائے گا یا پسایا جائے گا باقی یہ چیز اب ہمارے تک پہنچ گئی ہے میری سمیداریزی میں آپ کو بتا دوں اگر ان کیسوں میں یا اس طرح سے ملتا جو تب کہ کیس مستقبل میں کوئی بنے یا بنایا جائے تو آپ سمجھیں کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے بہتا ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ میرے تمام لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا میں صرف یہ عدالتی حکم کی وجہ سے ایک سرٹن ٹائم پیریٹ تک کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن اللہ رب العزت کی دار سب سے بڑی ہے جب میں سوار سے نکل رہا تھا نا تو مجھے کافی آئیڈیا تھا کہ میں ریسٹ ہو سکتا ہوں تو میں نے اپنے جو ساتھی ہیں عجب خان میرے ساتھ ہوتا ہے اس کو اور علی نواز میں نے ان کو کہا میں نے کہا آپ لوگ یہ سمان لپیٹو چلیں تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اچانک ہم نکل جائیں گے مجھے بخار بھی تھا دو دن سے تو تھوڑا میں بہتر ہوا تو میں نے ناشتہ کیا میں نے کہا سمان لپیٹو چلیں میں نے کہا ساکھ کی در جانا ہے تو میں نے کہا چلو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ سب سے بڑا اور طاقتور اللہ ہے یہ جملہ بول کر میں حلفان آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جملہ بول کر میں سوار سے نکلا تھا کہ چلو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ سب سے طاقتور اور بڑا اللہ ہے اور وہی ہے اور میں نے ان دنوں میں دوبارہ اس چیز کا ایکسپیرینس کیا کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے سب کو پتا ہے ویسی ہمارا یہ ایمان ہے آپ سب کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے خرید لیا مجھے آپ لوگوں نے مجھے خرید لیا میں یہ قرض اتارنے کی کوشش کروں گا رہتی زندگی تک رہتی زندگی تک اس کی کوشش کروں گا خبروں پر آتے ہیں جی واپس اور پہلی خبر یہ ہے احسن اقوال کو بھیرا پہ جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اس فیملی نے گھر میں آ کر ملاقات کی اور معافی مانگ لیں بے حقوب سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہمیں عقل نہیں ہمیں پتا نہیں چلتا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پبلک پلیس پہ کھڑے ہو کر اپنی سیکیورٹی کو رسک میں ڈال کے ایک وفاقی وزیر کو چور چور کے نعرے لگائیں اور بعد میں ان کے گھر جا کے معافی مانگ لیں ایسے ہوتا ہے میں جانتا ہوں کتنا دباؤ ہوگا آپ لوگ بھی جانتے ہیں کتنا دباؤ ہوگا اور جن لوگوں نے یہ دباؤ پہلے پرداش کیے ہو اپنی زندگی میں ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ دباؤ تو ہوگا میرے ایک سوال ہے اس سارے معاملے کے بار ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہو ایسے نقبال صاحب جو فرما رہا ہے وہ ٹھیک ہو لیکن لوگوں کا رییکشن تو سوچل میڈیا بھی کچھ اور ہی کہہ رہا ہے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اتنے آرام سے لوگ آ کے جو چور آپ کو کہہ رہے ہیں وہ آ کے آپ سے معافی خودی مانگ لیں حالات نارمل نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے لیے یہ کلیم کیا جا رہا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ کیا نواز شریف آج تک برطانیہ میں کسی ایک آدمی سے معافی مانگوا سکا جس نے نواز شریف کو چور کہا ڈاکو کہا غدار کہا کچھ بھی کہا میرا نواز شریف صاحب کی روز وہاں پہ رسطہ تفزائی کرتے ہیں جب میرا سب باہر نکلتے ہیں ان کی فیملی باہر نکل دیئے پیچھے لگ جاتے ہیں چور چور ڈاکو ڈاکو روز لوگ کہتے ہیں کوئی ایک آیا جس نے آ کر میرا سب سے ملکات کی ہو معافی مانگی ہو کہ میرا سب معافی چاہتے ہیں اور وہاں پہ تو آپ معافی کا مطالبہ بھی نہیں کرتے آپ لوگوں کے چادر اور چار دوائی کا تقدس پامال کر دیں لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جائیں تو ٹھیک ہے آپ معافی نہیں مانگیں گے یعنی لوگوں کی نیجی زندگی کے اوپر آپ حملہ کر دیں آپ مخالف سیاستدانوں پر آوازیں کسیں آپ یعنی ان کو مخالف سیاستدان کو ایک آواز پر کس دیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کمال ہو گیا یہ پبلک ریاکشن ہے پبلک ریاکشن ہے کمال ہو گیا اپنے حلقوں میں کیسے جاؤ گے لوگ انڈے اور ٹماتر ماریں گے عمران خان کو یہ آپ کی خواہش تھی یہ آپ کی لیڈرشپ کہتی رہی ہے ایسا نگبان سب کہ عمران خان کو انڈے اور ٹماتر مارے جائیں گے آپ کی لیڈرشپ کہتی رہی ہے لیکن عمران خان جاں جاتے ہیں پبلک میں لوگ خوش ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں لوگ چور چور کہتے ہیں وجہ کیا ہے لندن میں آپ کیوں نہیں لوگوں سے کہتے ہیں معافی مانگو آ کے وہاں کوئی نہیں آ کے معافی کیوں نہیں مانگتا کیونکہ وہاں پہ ان کے اوپر وہ پریشر اور دباؤ نہیں ہوتا آپ لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں پاکستان کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی دل کی آواز باہر نکالنا چاہے تو اسی کو کہتے ہیں فاشسٹ ریجیم اور یہ ہے فاشسٹ ریجیم امپورٹڈ حکومت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں وہاں تو لندن میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے پبلک کے اندر جا کے یہ تو صورتحال ہے وہاں پہ ابھی آپ لوگ کی پوری قابلہ گئی تھی پبلک پہ نکل نہیں سکے پورے یورپ کے اندر آپ کے لوگ نہیں نکل کے پاکستانیوں کو وہاں فیس کر سکتے نہ آپ لوگ پھر سکتے ہیں نہ مل سکتے ہیں لوگوں کو لوگ وہاں پہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں پاکستانی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں کی حکومتیں چور کہنے پہ ڈاکو کہنے پہ کسی کے اوپر موں سے بات کرنے کے اوپر یہ جمہوری حق سمجھتی ہیں اور اس کے پر کسی قسم کا پرچہ ہے فی آر یہ چیزیں نہیں کرواتے امپورٹنٹ سرکار کی زمدی انتخابات میں حالت بہت پتلی ہو گئی ہے وہ ایسے کہ عمران خان صاحب کے جلسے آپ نے دیکھ لی ہے میں نے تو آج فوٹیز نکال کے دیکھیں لوگ ایچڑ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں بارش کے اندر کھڑے ہوئے ہیں جلسے کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں ادھر مریم نواز نے پورا زور لگا لیا لوگ نکلنے کو تیاری نہیں جن لوگوں کو جمع کر کے پورے سرکاری وسائل لگا کے جلسوں میں لائے جاتا ہے وہ بھی کوئی ادھر پھر رہا ہے کوئی ادھر پھر رہا ہے لوگوں نے اپنی اپنی پنچائت لگا ہی ہوئے جلسے کے اندر یعنی یہاں سے پتہ جلتا ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے پی ایم ایل این کو تیار نہیں ہے اب اس کا بندوبست کیا کیا جا رہا ہے پاکستان تیریکی انصاف نے بار بار لزام لگائے ہیں بابر ایوان نے باقاعدہ یہ بتایا کہ ہم نے ان ثبوتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو دیکھا اور اس کے اوپر ان نے ٹویٹس بھی کیے اور یاسمین راشد پہلے بھی کر چکی ہے کہ پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار ووٹ جو ہیں وہ دوسرے حلقوں سے لاکر ان بیس حلقوں کے اندر پھوسٹے جا رہے ہیں تاکہ جو لوٹے ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں یہ ووٹ ان کو دلوا کر جتوائی آ جا سکے دو نمبر طریقے سے تو اب یہ دو نمبر طریقے سے یہ الیکشن اگر جیتا گیا تو جیتا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو جائے یا بہت طاقتور شخصیات ہو جائیں یا بیروکریسی ہو جائے سارا کا سارا نظام ایسا لگتا ہے کہ حمدہ شہباز کو الیکشن جتوائے کے چکر میں ہے اور یہ دکھائی دے رہا ہے میں بطور ریپورٹر آپ کو میں بھی کہہ رہا ہوں بے شمار ریپورٹر اور بھی کہہ رہے ہیں بہت سارے صحافی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حمدہ شہباز کی حکومت کو بچانے کے لیے تاکہ ایمپورٹڈ سرکار جو وفاق میں بنی ہوئی ہے وہ بنی رہے وہ قائم رہے اور یہ جو چونچون کا مربع پاکستان میں اس وقت حکومت کر رہا ہے اتنی ساری جماعتوں کا پندرہ سولہ جماعتیں کٹی ہو گئے ہیں اور وہ پاکستان کی عبام کو روزانہ کی بنیاد پر پیس رہے ہیں مہنگائی کے ذریعے سے ان کی حکومت قائم رہا سکے کیونکہ اگر پنجاب گیا تو سب گیا پنجاب کے اندر پورے کے پورے وسائل اور طاقت استعمال کی جا رہی ہے میری اطلاع کے مطابق پٹرول کی قیمت کچھ کم کریں گے اور وہ کام اس لیے کریں گے تاکہ یہ حکومت بچائی جا سکے اور یہ حکومت بچانے کے لیے وہ پٹرول کی قیمت کچھ کم کریں گے تاکہ الیکشن سے پرے لوگوں کو ایک اچھا جیسٹر دیں بارال سو روپیہ تو انہوں نے پٹرول بڑھا دیا اور اس سے زیادہ انہوں نے بڑھا دیا ہے مریم نواز نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں ڈالر ایک ڈالر بھی اگر پٹرول سستا ہوگا نا ایک ڈالر بھی تو شہبا شریف ریلیف دیں گے پچیس ڈالر کے قریب سستا ہو چکا ہے سو ڈالر سے کم بھی پرائس آئی ہے بیچ میں سو ڈالر سے کم بھی پرائس آئی ہے بیچ میں انہوں نے دو ایک رپیہ نہیں بڑھایا سو اور پی اول کے بڑھا دیا یعنی اتنا جھوٹ لوگوں کو اتنا فراڈ لوگوں کے ساتھ اتنی بہیمانی عمران خان کے دور میں آپ معیشت کے عداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو شہبا شریف کے دور میں چھپے ہیں تو رشت کہاتا ہے کہ کمال کام کیا تھا انہوں نے اور اس دور کے اندر انہوں نے جو طبعی پھیری ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پاکستان کی معیشت کا کچھ پلے نہیں چھوڑا غریب آدمی کو پیس کے رکھ دیا انہوں نے پٹرول کہاں چلا گیا گی چلا کہاں چلا گیا آٹا کہاں چلا گیا گیس کی قیمت کہاں چلی گی لوڈ شیڈنگ کہاں سے کہاں لے کر چلے گیا انڈسٹری بند ہو گئی ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ایک ایک شہر کے اندر بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے ایکسپورٹس آگی کہاں گئی ایمٹرنسز آپ کے کہاں جائیں گے ٹیکس کلیکشن کا کیا کریں گے اور سخت ترین شرائط جو ہیں آئی ایم ایف کی وہ انہوں نے تسلیم کر دی اب رانہ سناولہ کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں کہ سا روزگار قیمت پڑھانے کے باوجود شرائط پوری نہیں ہو رہی آئی ایم ایف کی کیونکہ پاکستان کی مارکٹ رک چکی ہے پاکستان کے لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے پاکستان کے لوگوں کو سسٹم پر اعتبار نہیں رہا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو حق دیا جائے اور وہ الیکشن کے دریجے فیصلہ کریں کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہوگی لیکن یہاں تو بہت بڑی دھاندلی کے انتظامات دکھائی دیتے ہیں جس میں شاہمان قریشی صاحب نے کہا کہ اب دھاندلی ہوئی اگر زمنی انتخابات میں تو سیر لنکا جیسے حالات ہو جائیں گے لوگوں کو کب تک چپ کروایا جا سکتا ہے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کرس پیکج کی بحالی کے قریب پہنچ گیا ہے اور اس میں جو شرائط ہیں جو پاکستان نے تسلیم کی ہیں اس میں اخراجات کم کیے جائیں گے یعنی آپ کے ترقیاتی اخراجات بھی کم ہو سکتے ہیں بیگر اخراجات بھی کم ہو سکتے ہیں تو بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو چل رہے تھے ہو سکتا ہے وہ آئندہ نہ چل رہے ہوں تبانائی کی قیمتیں جو ہیں ان کے اندر اضافہ تبانائی کی قیمت جب بڑھتی ہے تو پاکستان کی انڈسٹری نیچے جائے گی پاکستان کا غریب آدمی پسے گا پاکستان کا میند کش پسے گا پاکستان کو ان معاملات سے نکال سکے اس بھی لوگ میں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ